موسیقی موسیقی کیسے ہیں آپ سب کیونکہ اب کرمیا آگئی ہیں اور ٹورنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو بہت سے لوگوں کا کوششن ہوتا ہے کہ ہم کونسا بائک خرید ہے ایس پر ہم ٹور بہت اچھے طریقے سے کھاسکیں اب مین کوئشنز تو یہ ہوتا ہے کہ 100 سی سی سے لے کر 250 سی سی تک بجٹ میں بائکس بتائی لیں تو آج آپ کو ان بائکس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ اس بجٹ میں خرید سکتے ہیں سب سے پہلا جو بائک ہے وہ آجاتا ہے ہونڈا کا پرائیڈر ہنڈرڈ ہونڈا کا ہنڈرڈ پرائیڈر جو ہے اس کے شاکس بہت ہی اچھے ہیں اس کی سیٹ بھی بہت ہی کمپورٹیبل ہے اور اس کا مصبوط فریم اس میں وائبریشنز کو بھی کافی ہاتھ تک ریموف کرتا ہے اس بائک کو لینے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ لانگ روڈز پر یہ بائک آپ کو زیادہ نہیں تھکائے گا بہت ہی ڈیسنٹ انجن ہے اس بائک کا اور بہت ڈیسنٹ رائیڈ ہے اس بائک کی اس کے فریم کی وجہ سے اس بائک میں زیادہ وائبریشنز بھی نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بائک بہت موضوع ہے ہنڈرڈ سی سی کٹیگری میں ٹور کے لئے اس کے بعد وان ٹو فائف سی سی پر آ جاتے ہیں تو وان ٹو فائف سی سی میں جو آپ کو بائک پرفر کرنا چاہیے وہ ہے یامہا کا وائی بی ایر وان ٹو فائف جی یامہا کا وائی بی ایر وان ٹو فائف جی کیوں کیونکہ یہ ڈیول پرپس بائک ہے اس پر جو ٹائرز آتے ہیں وہ آپ آن روڈ اور آف روڈ دونوں جگہ پر یوز کر سکتے ہیں ہاں کچھ جگہ پر جا کر یہ بائک انڈر پاور ضرور لگتی ہے لیکن یہ بائک آپ کو ایک بہت ہی کمفرٹیبل رائٹ پروائیڈ کرتی ہے چاہے آپ آن روڈ ہوں یا آف روڈ اس کے سنسپنشن اور اس کی ویل کالیٹی بائک کی بہت اچھی ہے جس کی وجہ سے یہ بائک وان ٹو فائف سی سی کٹیگری میں ایک بہت اچھا ٹورنگ آپشن ہے اس بائک میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز بھی مل جاتے ہیں جیسے کہ سپیڈو میڈر ٹیکو میٹر کے علاوہ آپ کو اس میں فیول گیج اور گیر انڈگیٹر کی آپشن بھی مل جاتی ہے جو کہ اس بائک کو دوسرے بائک سے زیادہ منفرد بناتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ون ففٹی سی سی پر تو ون ففٹی سی سی میں جو سب سے اچھا بائک اس وقت ٹورنگ میں مانا جاتا ہے وہ ہے سزوکی کا جی ایس ون ففٹی ایسی ایسی کیوں کیونکہ ایسی میں آپ کو ایلائرمز اور ڈسک بریک کی آپشن مل جاتی ہے جو اس کی سٹاپنگ پاور اچھی بنا دیتی ہے ویسے تو اس بائک کی ریٹرو لوک بھی بہت اچھی ہیں اور اس بائک میں آپ کو زیادہ آپشنز بھی نہیں ملتے جیسے کہ اس میں صرف آپ کو سپیڈو میٹر اور ٹیکو میٹر ہی ملتا ہے نہ فیول گیج ملتی ہے اور نہ گیر انڈگیٹر ملتا ہے لیکن اس بائک کا انجن بہت سٹرونگ ہے اور اس بائک کو سب سے زیادہ پاکستان میں ٹور پر پریفرنسز لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس کا انجن آپ کو کبھی بھی انڈر پاور محسوس نہیں ہوتا اس لیے 150 سی سی میں سزوکی جی ایس 150 ایسی آپ کی اچھی چوائس ہے فورت نمبر پر آجے 200 سی سی میں 200 سی سی میں آپ کو زمکو کے پی آر 200 یا زونکشن کا آر ایکس ون یہ دو بائک آپ کو ایلیبل ہیں پہلے آپ کر سکتے ہیں زمکو زمکو کے بائک کیونکہ یہ سپورٹس بائک ہے لیکن کافی کمفرٹیبل بائک ہے یہ بھی اور لانگ ٹورز پر کافی لوگ اس بائک کو ازمار بھی چکے ہیں تو یہ بائک بھی ایک اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اس بائک کا ویٹ بھی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بائک کی پرفارمنس اچھی ہے سپیڈ بھی اچھی ہے اور اس میں وائبلیشنز بھی زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو اسی کٹیگری میں سیکنڈ آپشن ہے 200 سی سی میں وہ ہے زونگشن آر ایکس ون کی زونگشن آر ایکس ون یا روڈ پرنس رابنسن بھی آپ اس بائک کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ روڈ پرنس والوں نے بھی یہ بائک انٹریڈیوز کروایا تھا اس بائک کو آپ کمپلیٹلی پرپس بیلڈ بائک کہہ سکتے ہیں یہ ٹورز کے لئے ڈیزائن کیا گیا بائک اسپیشلی آپ اس کے بیک پر لگے باکسز دیکھ سکتے ہیں اس پر الائرمز بھی موجود ہیں اور اس کا 200 سی سی انجن آپ کو ایک اچھی پاور پروائیڈ کرتا ہے ٹورز پر اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے اور آف روڈ اور آن روڈ دونوں پر یہ بائک اچھی پرفارمس دیتا ہے اور کیونکہ یہ پرپس بیلڈ بائک ہے تو اس پر آپ کو کسی قدم کی موڈفیکشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد لاسٹ میں جو بائک آجاتا ہے وہ بھی زونگشن کا ہے زونگشن کا آر ایکس سری زونگشن کا آر ایکس سری بائک یہ ٹو ففٹی سی سی کٹیگری میں آتا ہے اور اس میں اور بھی جاتا ہے ٹو ہنڈر ففٹی سے اباو بھی اس میں بائک آتے ہیں یہ بھی کمپلیٹلی پرپس بیلڈ بائک ہے ٹورز کے لیے اس بائک کے ساتھ بھی آپ کو سائٹ باکس آویلیبل ہیں جس میں آپ اپنا سمان رکھر آرام سے رائٹ کر سکتے ہیں اس بائک پر بھی دو بندے آرام سے جا سکتے ہیں اور اس کا انجن ٹو ففٹی سی سی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو کہیں پر بھی انڈر پاور فیل نہیں ہوتا یہ بائک آن روڈ اور آف روڈ دونوں پر بہت اچھی پرفارمس پروائیڈ کرتا ہے اور پاکستان میں یہ بائک کافی لوگوں نے ٹیسٹ آوٹ بھی کی ہیں اور جن کا بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے یہ تو تھے ٹاپ فائیو بائکس جو کہ پاکستان میں ٹور اور بائکس اس وقت آویلیبل ہیں جو کہ آپ لوگ خرید سکتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے ون ہنڈر سے لے کر ٹو ففٹی سی سی تک جو یہ پانچ بائکس ہیں ان میں سے آپ کون سا بائک لینا پسند کریں گے نیچے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بائک ہے تو آپ کا ایکسپیئنس کیسا ہے وہ بھی نیچے شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر آپ لوگ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ